موسیقی السلام علیکم میں آہوں شاہد حسین اس وقت چائل پروٹیکشن آفیس کا جو اتھارٹیک آفیس ہے وہاں اس کے باہر مجود ہے گزرستہ کچھ دنوں سے مغویہ جو کہ کراچی سے ہے اس کی اندر کی صورتحال کے وہ چائل پروٹیکشن بیورو کے جو آفیس میں ہیں تو اس کی کیا صورتحال ہے اس کی صورتحال روح اداد جاننے کے لیے اور اس کی تعلیم اور اس کے بعد پر جو عدالتوں کا حکام آتے ہیں اس پر کس طرح عمل درامت کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات کے لیے ڈی جی ہم جو چائل پروٹیکشن بیورو ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور اندر کی صورتحال جاننے کی کوشش کی ہے میرے ساتھ آیاد بروہی میں موجود ہے سینئر صحافی انڈ ٹائم نیوز سے آیاد آپ کو بہت شکریہ ڈی جی صاحب سے آج ہم نے ملاقات کیا آپ کو بتا ہے کہ ٹی وی چینز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس جو مغویہ ہے اس کے کیس کو بہت زیادہ کوریج ملی ہے اور مل بھی رہی ہے جو چیزیں آج ہمیں بتائی گئی ہیں یہ تقریباً جب بچی کو وہاں منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا بچے کی تعلیمی اور تربیت مکمل کھانا پینا سیکیورٹی اور ہر قسم کی سہولیات پرام کی جاری ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مختلف وقت میں مختلف انگل دے کے خبریں چلائی آتی ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے ماں باپ نے ملنے کی کوشش کی بچیز نے ملنے سے انکار کر دیا کبھی کہا جاتا ہے ملدمان کی طرف سے بڑے جدوجہد کی جاری ہے پاپڑ بھی لے جارے ہیں تو وہاں ان کو جسو جو کی جاری ہے آف دی ریکارڈ یا ایک بیگ ڈور رابطے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب بی جی صاحب سے ملاقات ہوئی طویل ملاقات ہوئی پہلے تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا واقعی ملاقاتوں کے لیے کوشش کی گئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں تو وہ ذرا بتائیں کہ کیا فرماتے ہیں بی جی صاحب دیکھیں شہر بھی آج جو بی جی صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں تو انہوں نے سارے یہ معاملات تھے جو کہا جا رہا تھا کہ بچی سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ ملاقاتیں کی جاری ہیں اور آف دی ریکارڈ ان سے چائل پورٹیشن اٹھارٹی میں بچی سے جو ملزم زہیر ہے ان کے وہ اور دوسرے جو ہیں انہوں نے ملاقات دیکھی ہے یہ ساری خبریں وہ فون پر باتیں کی جاری ہے کچھ یوٹیبرز کی جانب سے یہ دعوائیں بھی کی تھی یہ ساری جو خبریں تھی ان کی ڈی جی صاحب نے خود آپ کے سامنے میں بھی تھے میمیتہ آپ بھی تھے ممتاز جمالی بھی تھے انہوں نے تقدید کر دیا بولا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور بچی کو وہاں پر پورا ماحول فرام کیا جا رہا ہے پڑھائی کے حوالے سے بھی اندر ہی اس کو پڑھائی کا ماحول فرام کیا جا رہا ہے تیچر وہاں پر اس کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ ہائی پروفیل کیس ہے اس وجہ سے ہم بچی کو باہر نہیں بھیج سکتے اگر کسی بچی کو باہر بھیجنا ہوتا ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں دیگر کیسز ہیں اس بچی کے علاوہ دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں دی جی صاحب نے جو کی ہمارے ساتھ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ملاقات کرنے کے لیے جو چائل پروٹیکشن اٹھارٹی اے ان کو اپروچ کیا ہے تو دی جی صاحب نے یہ اندرکارڈ کہا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں آئی کہ بچی سے ملاقات کروائی جائے نہ ہی ان کی طرف سے ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے باقی یہ یوٹیوبر جو بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں ہم تک ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں چاہیے میں نے جب ان سے سوال کیا بلکہ ایک ویڈیو کا حوالہ دیا کہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ بچی بڑا ظلم جبر زیادتی ہو رہی ہے اور بچی کے پتنے نہ اس کو سانس رینے کی اجازت ہے نہ اس کو بولنے کی اجازت ہے اگر وہ حقوق اس کے سلم کیے جا رہے ہیں اگر وہ بیچاری پریشان ہے تو اس کی پریشانی کس طرح دور کی جاری ہے تو اس پر بڑے حس ہے وہ بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی میرے پاس بھی یہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں مزاک ہے کیا اتنا بڑا ہیڈروفائل کیس کیا اس طرح اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کہا ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ وہاں ایجوکیشن اور بچوں کے رہن سین کھانے پینے کے ساتھ اگر اندر لیڈیز بھی جاتی ہے تو اس کو بھی چیک کر کے بعد اندر بھیجائے آتا ہے اچھا اس میں جو آرڈرز ہیں اس کے علاوہ بچی کو کب کب باہر منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بتایا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے ہے یا منتقل کیا گیا ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک صرف ایک دفعہ جب سے چانٹ پروٹیکشن آتھارٹی کے اندرہ میں یہ بچی آئی ہے صرف ایک دفعہ جب کوئی آرڈر کیا تھا اس کے بعد سٹی کوئی میں بچی کو پیش کیا گیا تھا ایملو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آرڈر ہوا تھا لیکن وہ آرڈر جو ہے سندھائی کوئی نے اس پر اسٹے جاری کر دیا اس وجہ سے بچی ابھی تک کہیں بھی نہیں نکلی سوائے سٹی کوئی میں جب کسٹڈی ہمیں ملی تھی اس کے بعد ایک دفعہ سٹی کوئی میں اس کو پیش کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس جو یونٹ ہے ان کا وہاں پہ جہاں پہ بچی کو رکھا گیا ہے وہاں پہ مرد تو علاوڈ نہیں ہے لیکن جو فیمیل وارڈر وغیرہ جو ہیں جو صفائی وغیرہ کرتی ہیں عورتیں جو عورت سٹاف ہیں ان کو بھی باہر گیٹ پہ چیکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اندر جایا جاتا ہے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پہلے جو ڈی جی کا آفیس تھا وہ جہاں پہ ابھی بچی کو رکھا گیا ہے اس کے قریب تھا لیکن اس کیس سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بچیاں وہاں پہ ہوتی ہیں اور مرد حضرہ جیسے آپ صافی لوگ آ گئے یا دوسرے افثان آتے جاتے ہیں تو بچیوں کے سامنے آتے جاتے تھے وہاں پہ ہماری آفیس تھی تو اس کو بھی ہم نے شفٹ کروایا اسی وجہ سے کہ بچیوں کے حوالے سے کہ بچیوں کو کوئی سیکیورٹی کے معاملہ نہ بنے ان کی جو عزت احترام اور جو ایک وہاں رہنسین کا محولے وہ خراب نہ ہو اس لیے ان کو انہوں نے سیف کیا اچھا یہ ایک اور بھی بیٹھے ایک خبر گردش کر رہی تھی ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ بچی جو ہے بچی کا وہاں بیہیور کیسا ہے بچی کس طرح رہ رہی ہے تو اس میں اور دوسرا یہ بھی ان سے جب ہوئی کہ کیا بچی نے اپنا کوئی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت سے درخواست دی ہو کوئی درخواست دی ہو راستے میں وہ درخواست غیب کر دی گئی ہو یا وہ درخواست چائل پروٹیکشن بیورو نے کہیں بھاری نہیں بھیجی تو اس پر ان کا کیا کہنا تھا بیہیو کے بارے میں اور درخواست کے بارے میں کہ بچی کہیں گان دینا چاہتی ہے کہیں جانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کا بیہیو جو ہے ٹھیک ہے آج تک انہوں نے کہا کہ آج تک کی جو بات میں کر رہا ہوں اس کا بیہیو ٹھیک ہے بلکل صحیح جا رہا ہے اور ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ اس کو سائکیٹس کا مسئلہ ہے یا ذہنی دوبا ہوئے اس پہ یا ذہنی پریشر ہے کہ اس کو داکٹر کو وغیرہ کو دکھایا جائے ایسی کوئی شکایت ہمیں محصول نہیں نہ ہی ہمیں پتا چلائے انہوں نے کہا کہ ہمارا مویو سائن ہوا ہے آگا خان والوں کے ساتھ اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو آگا خان والے کود آتے ہیں ان کے داکٹرز سپیشلسٹ جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں دوسری بات درخواست کے حوالے سنو نے یہ بتایا کہ ابھی تک بچی نے کوئی ایسی درخواست ہمیں نہیں دی اور اگر کسی کو ملاقات کرنی ہوگی یا بچی کو بھی اگر ملاقات کرنی ہوگی کسی سے وہ ریٹن میں اپنی درخواست دے گی اس درخواست بعد وہ درخواست ہمارے وقلا کے خروع کوٹ میں جائے گی اگر کوٹ اس پر آرڈر کرتی ہے تو ہم جو ہیں ملاقات کروا سکتے ہیں اگر باقی دوسری کوئی درخواست کے حوالے سے انہوں نے ڈینائے کر دیا ہے کہ کسی نے بھی ہمیں اپروش نہیں کیا یا درخواست نہیں بھی بچی سے ملاقات کرنے کے حوالے سے ابھی تک ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جتنے بھی خبریں بچی سے متعلق تھیں کہ اس کا حقوق سلق کیے جا رہے ہیں اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو اپنے تکلیف بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی انہوں نے سر اثر تردید کی ہے اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے نہ ہی کوئی بچی نے کس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی بچی سے کوئی ملنے کے لیے آیا تو ہم نے یہ پوچھا کہ یہ تو یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ بہت سارے لوگ کسی بھی سائیڈ سے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پروٹیکشن بیورو کے اوپر کہ بچی سے ملاقات کی اجازت دی جائے انہوں نے اپنے طور پر وہ جتنے بھی کوششیں کر رہے ہوں کر رہے ہوں لیکن ہم سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا یہ انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کیے کہ کوئی بھی آج تک اس بچی سے نہ ملنے کے لیے آیا اور نہ ہی بچی نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جو حکم ہوگا وہ عدالت کا حکم ہوگا اور اس عدالتی حکم کے اوپر ہی عمل درامت کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی سے کوئی بینیوں کا باقی جہاں سیکیٹریٹس کا مسئلہ ہو جیسے کہ بچی اگر کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے تب بھی ڈاکٹرز آویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیگر سیاہ تو تعلیم کے معاملات ہوں اس کے لیے بھی ہم مکمل طور پر خیال رکھیں اور جب تک یعنی کہ اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی کا جو تحفظ ہے اسی کو اسی طرح چائل پروٹیکشن بیرو میں ہی رکھا جاتا ہے جب تک بچی کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تب تک ہی ہمارے پاس عدالتی حکم تک رہے گی اس کے علاوہ اگر عدالت حکم دے گی کہ مومنٹ کرنا ہے تو مومنٹ ہوگی بچیاں یہاں کراچی میں سکر اہدر آباد اور جو بھی پروٹیکشن بیرو کے آفیسز ہیں وہاں موجود ہیں اور ہر کیس کی نویت کا الگ الیک معاملہ ہوتا ہے کسی بچی کی تعلیم کے لیے ان کو باہر بھی سیکیورٹی میں بھیجا جاتا ہے کسی کو اندر تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے یہ چونکہ معاملہ حساس ہے انتہائی اہمیت کا حمل ہے تو اس لیے بچی کے تمام حقوق کا تحفظ چائل پروٹیکشن بیرو اپنے آفیس میں کر رہا ہے اور مرد وہاں الاؤ نہیں ہیں بہت طرح لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہاں جا کر وزر کیا جاتا انہوں نے کا اندر اجازت ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر ملزم چاہے لاکھوں کرون روپے بھی دے دیں تو وہ بھی میرا نکال کے وہ اپنی اس جو سجیو میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ معاملات کہیں شپتے نہیں ہیں کوئی دبتے نہیں ہیں تو اس لیے بچی اب تک محبوس ہے اور جب عدالت کا نیا حکم نام آیا گا اس پر ان کا کہنا تھا کہ عمل رامد کیا جائے گا